ہلو اللہ ویو ویلکم تو مائی چینل میں آج آپ لگو کے لیے لے کر آ چکی ہوں ایک کلیکٹیو ریڈنگ جس کا ٹاپک رہنے والا ہے کہ کیا وہ ہے آپ سے کچھ چھپا رہے ہیں تو دیکھنے کی کوشش کریں گے یہاں پر ہم کے کیا آپ کے جو پرسن ہیں آپ کے جو پارٹنر ہیں وہ کچھ چیزیں آپ سے چھپا رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ ریڈنگ جنرل رہے گی ہو سکتا ہے آپ سے ریزونیٹ کرے ہو سکتا ہے نہ بھی کرے تو آپ کو open minded ہو کر سننی ہے ساتھی ساتھ سبھی zodiac signs کے لیے اور سبھی age group کے لیے رہے گی یہ ریڈنگ چاہے آپ کا کوئی بھی zodiac sign ہو یا آپ کی کوئی بھی عمر ہو یہ ریڈنگ آپ سے میچ کر سکتی ہے ساتھی ساتھ بھی ورس یہ ریڈنگ timeless ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ جب بھی اس ویڈیو تک پہنچیں گے جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ تبھی ریزونیٹ کرے گا پھر چاہے آپ اس ویڈیو تک ایک سال دو سال پاچ سال دس سال بھی مہینوں یا کتنے بھی ہفتوں بات پہنچے ہیں آپ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ تب ہی ریزونیٹ کرے گا اوکی ویورز اور اگر آپ ڈریم ٹیرو چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ سبسکرائب کریں ڈریم ٹیرو چینل کو اور بن جائیں ڈریم ٹیرو فیاملی کا حصہ کیونکہ میں ایسے ہی ڈیفرن ٹاپکس پر ریڈنگ لے کر آتی رہتی ہوں ریڈنگز کے دوران انٹیوٹیف میسیجز چینل میسیجز این چینل سانگز پروائیڈ کرتی ہوں جو میں نہیں چاہتی کہ آپ مس کر پائیں اسی لیے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اگر آپ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تو جو بھی ویڈیو میں لے کر آمگی سب سے پہلے آپ اسے دیکھ پائیں گے تو آئیے چلی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں آپ سے کیا چھپا رہے ہیں کچھ پہ لے آئیے دیکھانے complementary چلی ریڈنگ سٹارٹ کریں چلی ریڈنگ سٹارٹ کریں five of cups interesting six of swords چلی clarify ان تینوں cards king of wands knight of wands page of pentacles energy of deck is four of swords i hope these cards are visible okay viewers so what are you hiding from the pain the card shows that the heart-broken feels pain for situation sad and depressing energy ہے اور یہ جو pain یہ جو دکھ محسوس کر رہے ہیں heartbroken جو یہ feel کر رہے ہیں یہ چیز وہ آپ سے چھپا رہے ہیں like یہ آپ کے آگے pretend کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ confident powerful you know strong ہے اور کافی confident اور powerful show کر رہے ہیں لیکن pretend کر رہے ہیں ایسا act کر رہے ہیں real میں چھپا رہے ہیں کہ یہ بہت heartbroken محسوس کر رہے ہیں آپ کو miss کرتے ہیں آپ کو واپس پانا چاہتے ہیں آپ سے یہ know آپ کے لئے feel کرتے ہیں یہ چیزیں یہ you know show نہیں کرنا چاہے yes कہی نہ کہیں یہاں پر یہ بھی energy ہے کہ کافی time سے وہ آپ کو واپس approach کرنا چاہ رہے ہیں یا approach واپس approach کرنا چاہ رہے ہیں یہ propose کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ offer کرنا چاہتے ہیں کچھ solid offer کرنا چاہتے ہیں لیکن اس بات کو کافی time ہو گیا ہے وہ action لینے کے کوشش کرتے ہیں پھر reverse reverse mood میں آ جاتے ہیں لیکن action لیتے نہیں ہیں یہاں پر مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ وہ آپ سے چھپا رہے ہیں کہ ان کے intentions ان کی feelings آپ کو لے کر genuine ہیں صرف اور صرف آپ کو ان کو دیکھنے پر یا ان کو observe کرنے پر ایسا دکھ رہا ہوگا جیسے بہت confident بہت زیادہ full of attitude full of confidence full of power ایسے personality ان کے دکھ رہے ہوگی but in reality they are feeling very heartbroken and they miss you کہیں 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 king of vans کی طرح اپنے آپ کو pretend کرنا night of vans کی طرح you know act کرنا پر پورا intention night of cups کی طرح رکھنا یعنی کی آپ کو مطلب energy ان کی ایسی دکھتی ہے image ان کی ایسی دکھتی ہے کہ جیسے کتنے fast ہیں کتنے energetic ہیں کتنے full of life ہیں لیکن reality میں کافی slow ہو گئی ہے ان کی life کافی you know sad ہو گئی ہے ان کی life میں کہوں گی کہ life میں کچھ energetic ہو ہی نہیں رہا ہے کافی ڈل اور کلرلیس سا جیون ہو گیا ہے اور یہ سب باتیں انہوں نے surface پر آنے نہیں دی ہیں under the carpet رکھی ہیں which means you don't know about it آپ جانتے نہیں ہیں اس بارے میں کہیں نہ کہیں یہ آپ کے لیے کافی passionate feel کرتے ہیں یہ شاید انہوں نے آپ کو نہیں بتایا attraction جتنا زیادہ ہے یہ کبھی confess نہیں کیا ہے تو کافی attraction ہے کیونکہ مجھے ریڈ اور fire red color اور fire like energy بہت لگ رہی ہے یہاں پہ تو آپ کی یہ آپ کی طرف کافی attraction محسوس کرتے ہیں مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کافی سامنے تک انہوں نے نہ باتایا ہو یا ان کی کوئی مجبوری ہو which is third party کوئی اگر third party situation ہے چاہے ان کا career ہے چاہے ان کی family ہے کوئی ex-partner ہے یا کوئی karmic partner ہے جو بھی third party situation ہے وہ ہو سکتا ہے کافی time تک انہوں نے آپ سے چھپائی ہو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ان کی مجبوری بن گئی ہو یا ان کی کوئی obligation responsibility بن گئی ہو تو ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ third party matter بھی آپ سے چھپایا ہے yes ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ آپ کے person کو black بہت پسند ہو یا بلاک میں وہ کافی اچھے دکھتے ہوں یا دکھتی ہوں یا ریڈ بہت پسند ہو یا پھر وہ آپ کو ریڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے ریڈ کلر تو پہلی سے ہی prominent لگ رہا ہے یہاں پہ yes ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزوں سے آپ کو دور رکھا ہے کیا آپ اس بارے میں پوچھو نہ اس بارے میں جاننے کی کوشش نہ کرو ایسا ہے اگر آپ نے کسی چیز کو لے کر اگر اکثر frequently questions پوچھے ہیں کی یہ کیا ہے یا وہ کون ہے یا ان سے کیا connection ہے یا ان سے کیوں بات ہوتی ہے کچھ آپ نے frequent questions پوچھے ہیں کسی چیز کو لے کر یا کسی person کو لے کر لیکن اگر آپ کو clear answer نہیں ملا ہے تو وہ ضرور کچھ hide کر رہے ہیں ادھر بھی ایسا لگ بھی رہا ہے یہ کہیں جاتے ہیں یہ تھوڑا travel کرتے ہیں کہیں پر شاید آپ کو نہ بتاتے ہوں کہ کس کام سے گئے تھے کیوں گئے تھے ایسا بھی لگ رہا ہے مجھے دیکھیں یہ general reading ہے تو اتنا specific نہیں بتا پاؤں گی میں آپ کو کہ کیا کام کیوں کیا کیسے وہ سب آپ personal readings میں ہی جان پاتے ہیں ہم general reading میں صرف تھوڑا بہت energy پک کر پاتے ہیں تو کچھ یہاں پر ہے ایسا yes ساتھ ہی ساتھ مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ آپ کو پسند کرتے ہوئے بھی انہوں نے آپ کو commitment نہیں دیا ہے یعنی کہ ان کا intention بھلے رہا ہے لیکن action لیتے لیتے reverse energy میں آ جاتے ہیں لیکن جو انہوں نے آپ کو اب تک offer کیا جو اب تک یہ آپ کو offer کر پائے ہیں وہ بہت ہی simple basic friendly سی energy ہے جیسے انہوں نے آپ کو friendship offer کی ہو یا صرف flood کیا ہو یا صرف تھوڑا بہت ہی simple light energy رکھی ہے کچھ solid commitment کچھ thos کچھ reliable آپ کو offer نہیں دیا ہے ایسا لگ رہا ہے مجھے کچھ مجبوری ہے ان کی جس کوئی چھپا رہے ہیں یا کوئی situation ان کی ہے بٹ یہ مجھ سمجھئے کہ یہ بہت خوش ہے اور آپ کو cheat کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ بہت دکھی ہیں کہ انہیں آپ سے بہت کچھ چھپانا پڑا ہے یا پڑ رہا ہے اور یہ کافی دکھی ہیں اس بات کو لے کر کیونکہ یہ آپ کو پسند کرتے ہیں یہ آپ کو کوئی solid commitment دینا چاہتے ہیں ابھی یہ ایسی acting کر رہے ہو سکتے ہیں کہ یہ بہت powerful ہے بہت ہی زیادہ full of attitude ہے ایسا بھی دکھا رہے ہو سکتے ہیں کہ ان میں کافی attitude ہے اور انہیں کسی کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی vulnerability دکھانے کو کمزوری سمجھتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں یا میں کسی کے آگے اپنا دکھ دکھا ہوں تو یہ بہت weakness دکھانا ہوگا تو یہ اس کو اپنی weakness سمجھتے ہیں اپنی جو بھی مجبوری ہے اس کو اپنی weakness سمجھتے ہیں اور کسی کے سامنے آنے دن نہیں چاہتے یہ نہیں چاہتے کہ ان کی weakness کسی کے سامنے آئے even weavers آپ کے سامنے بھی آئے یہ نہیں چاہتے تو انہوں نے آپ کو کچھ solid نہیں دیا ہے کبھی کوئی commitment نہیں دیا ہے یا سوچتے بہت ہیں آج بھی آپ کے بارے میں four of swords کے انرجی ہے سوچتے بہت زیادہ ہیں لیکن action نہیں لیتے ہیں no movement ایسا لگ رہا ہے مجھے action نہیں لیتے ہیں صرف سوچتے رہتے ہیں یہ دو situations کے بارے میں سوچتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے ایک یہ جو third party situation ہے third party matter ہے اس کے بارے میں بہت سوچتے ہیں کہ یہ اس چیز کو کیسے solve کریں گے اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ سب آپ کو بتائیں گے کیسے یہ ان کے پاس کوئی solution ہے ہی نہیں اسی لیے سوچتے رہتے ہیں بس سوچنے والا انسان کچھ دھونتا رہتا ہے دھونتا رہتا ہے جب تک وہ اسے وہ بات مل نہ جائے اسے وہ جواب نہ مل جائے تک وہ سوچتا رہتا ہے تو یہ ان کی overthinking کی state چل رہی ہے heartbroken yes feel کر رہے ہیں heartbroken آپ سے دور ہو کر خوش تو رہی ہیں یہ چیز تو دکھ رہی ہے صاف صاف چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں written messages سے دیکھتے ہیں what they want to tell you ریلائیبل آفر نہیں دیا کافی friendly آفرز دیئے کافی light آفرز دیئے کافی simple basic آفرز دیئے تو وہ آپ کو sorry کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ sorry I behave very immature تو وہ مافی مانگنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت ایک immature behave کیا ہے انہوں نے maturely handle نہیں کیا اس situation کو maturity دکھا سکتے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی آپ کو temporary آفرز دیئے کوئی reliable کوئی commitment نہیں دیا کوئی strong تو obviously انہوں نے immature behave کیا ہے اور آفرز بھی immature دیئے ہیں آپ کو تو اس چیز کے لئے وہ sorry کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں اور کیا message ہے ہو سکتا ہے viewers آپ کے person کے نام میں یا آپ کے نام میں H آتا ہو H کافی prominent لگ رہا ہے مجھے F لگ رہا ہے F آتا ہو S آتا ہو A A and V E Y A again A ہو سکتا ہے double A ہو یا single A ہو لیکن آپ دونوں میں سے آپ دونوں میں سے کسی کے نام میں یہ letters آتے ہیں سارے نہیں ہیں تو کچھ letters آتے ہو سکتے ہیں okay I know I messed up everything تو again یہ جو sorry والی apology والی energy ہے یہ دوبارہ نکل کر آ رہی ہے sorry I behave very immature and I know I messed up everything یعنی کی میں جانتا ہوں میں نے سب گڑھ بڑھ کر دی جھوٹ بول کر باتی چھپا کر یا آپ کو دکھ پہنچا کر اپنے جھوٹ سے انہوں نے یہ کہیں نہ کہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے سب گڑھ بڑھ کر دیا تو یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ I know I messed up everything ریلائزیشن ہے انہیں اس بات کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریلائز کر رہے ہیں اس بات کو okay like this okay this wants to come out now is not the time now is not not the time کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ سمیہ نہیں ہے جب میں ایکشن لے پاؤں اگر آپ سوچ رہے ہیں یا آپ کا پرشن ہے کہ ابھی ایکشن لوں ابھی ایکشن لوں ابھی دو مجھے کمیٹمنٹ اگر اتنا ہی پیار ہے یا اتنا ہی اٹاچمنٹ ہے تو ابھی آپ مجھے کمیٹ کیجئے ابھی آپ مجھے اپروچ کیجئے تو سوال کا جواب آ گیا ہے now is not the time ابھی وہ سمیہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ آفر کر سکوں تو viewers I hope آپ کو اس ریڈنگ سے کچھ help ملی ہے even 1% بھی help کیا ہے گائیڈ کیا ہے تو مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ضرور لائک کریں کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ہی پتہ لگے گا مجھے کہ آپ سے یہ تھوڑا بہت بھی میچ کیا ہے اور سبسکرائب ضرور کریں ڈریم ٹیرو چینل کو اور بن جائیں ڈریم ٹیرو فیملی کا حصہ کیونکہ میں ایسے ہی ٹاپکس پر ریڈنگ لے کر آتی رہتی ہوں ریڈنگ کے دوران انٹیوٹیف میسیجز چینل میسیجز اور چینل سانگز پروائیڈ کرتی ہوں جو میں نہیں چاہتے کہ آپ مس کر پائیں اسی لئے ویورز آپ لوگ سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اگر آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو جب بھی میں کوئی ویڈیو لے کر آنگی سب سے پہلے آپ اسے دیکھ پائیں گے اوکے ویورز تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریڈنگ میں تب تک کے لئے بابائی انجلز بابائی فاملی